بی جے پی نے جمہ کشمیر سرکارت سے اپنا سمرتن واپس لے لیا ہے بی جے پی ادھیاک شمیت شاہ نے آج ہی دلی میں راجے کے سبھی بڑے پارٹی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی جس کے بعد بی جے پی نے سمرتن واپس لینے کا فیصلہ کیا محبوبہ مفتی نے بی جے پی کے اعلان کے بعد راجی پال این این وہرا کو اپنا استیفہ سومت دیا ہے بی جے پی کے سبھی منتروں نے اپنا استیفہ سومت دیا ہے اور بی جے پی نے سمرتن واپسی کی چھٹی راجے پال کو سومت دی ہے بی جے پی کے اور سے راجے پال شاہ سن کی مانگ کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی نیتاؤں سے ملنے سے پہلے عمد شاہ نے این ایس ای اجیڈ ڈوبال سے بھی ملاقات کی تھی اور اس فیصلے کے بعد بی جے پی نیتا رام مادہب نے کہا کہ ہم نے گرہ منترالے جمہ کشمیر کے تین سال کے کام کاج سبھی ایجنسیوں سے رائے لے کر یہ فیصلہ کیا ہے جس کے بعد یہ تیہ ہوا ہے کہ بی جے پی اپنا سمرتن واپس لے رہی ہے رام مادہب نے کہا کہ تین سال پہلے جو جنادیش آیا تھا تب ایسی پرستیتیاں تھیں جس کے کارن یہ گڑ بندن ہوا تھا لیکن جو پرستیتیاں بنتی جا رہی تھیں اس سے گڑ بندن میں آگے چلنا مشکل ہو گیا رمضان ماہ میں جو مسلم سماج کے لیے ایک پویتر ماہ ہوتا ہے پویتر مہینہ ہوتا ہے اس سمجھ گھاٹی میں سسپنشن آف آپریشنز کے ماجن سے شانتی بحال کرے اور اس میں عام جنتہ کو ایک تسلی ملے اس عدیش سے ہماری طرف سے ہم نے آپریشنز کو روکا تھا ہماری اپیکشا تھی کہ ہمارے اس قدم کا ایک اچھا ریسپانس آتنکوادیوں کی اور سے بھی اور وہاں جو سپریٹسٹ فورسز ہے ہوریت وغیرہ ان کے طرف سے بھی آئے گی ہماری مجبوری نہیں تھی سسپنشن آف آپریشنز فر ہمارا بڑا دل تھا ہمارا گوڈویل جیسٹر تھا پر ہمارا انبھو یہ ہے کہ اس ایک مہینے کے دوران بھی کوئی اپیکشت پرتصاد ادھر ٹررریسٹ کی طرف سے نہیں آیا اور سپریٹسٹ فورسز جو بھی ہے وہاں ہوریت سمیت باقی سپریٹسٹ آرنیزیشنز جو بھی ہے وہ بھی اس افسر کو اپنے انکول فائدہ کے لیے لینے کا پریاس نہیں کیا اس لئے اب یہ بھی ہومینسٹ نے تائی کیا کہ سسپنشن آف آپریشنز جو رمضان ماہ کے لیے اینونس کیا گیا ہے وہاں کارکال بھی سماپت ہو گیا تو بھارو سرکار کا جہاں تک پریشن ہے ہم اپنی طرف سے پریابت پریاس کرنے کے بعد اس نشکرش پر ہم پہنچے ہیں اب سمجھ آیا ہے کہ اس سرکار کے اندر سے بھاجپا اپنے آپ کو وزرہ کریں پورا گھنیت کیا کہتا ہے دراصل کھول سیٹیں 87 ہیں جس میں بھارتے جندہ پارٹی کے پاس جو اپنا ستی ہے وہ 25 سیٹوں کے ساتھ ہے وہی پی ڈی پی 28 سیٹوں کے ساتھ یعنی کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے ساتھ جو گڑ بندن تھا وہ اب الگ ہو چکا ہے اور بی جے پی نے آخر کیا کچھ کہا ہے کیونکہ موزودہ سمیم میں جو استطیع آج بن چکی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ کٹ بندن کیا جا سکے اور محبوبہ حالات سمحالنے میں ناقام ثابت ہوئی ہیں یہ بی جے پی نے کہا ہے اور کیندر سرکار نے جمہو کشمیر سرکار کی ہر سمبھو مدد کی ہے اور ساتھی ایجنسی پی ایم عمد شاہ اور راجعے کے نیتاؤں سے سلا کے بعد یہ سمرتن واپس دیا گیا ہے اور پریس کانفرنس کے ذریعے رام مدہب نے ان تمام چیزوں کو سپشٹ کیا راجعے میں بولنے اور پریس کی آزادی پر خطرہ ہو چکا ہے اور ساتھی راجعے سرکار پوری طرح سے اسفل رہی ہے یہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھارتی جنتہ پاٹی نے کہا وہیں جمہو اور لدھاک میں وکاس کا کام بھی نہیں ہوا ہے یہ بھی خواہ گیا اور کئی وفاقوں نے کام کے درشتی سے اچھا کام نہیں کیا ہے یہ بہت سارے سوال تھے جو کی بھارت جنتہ پاٹی نے آج سپشٹ کیے تھے اور بی جے پی کے لئے جمہو کشمیر بھارت کا ایک ابھن انگ ہے اور ہمیشہ سے رہا بھی ہے اور آج کی استثیتی پر نیمترن کرنے کے لئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو بی جے پی کے نتاؤں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے سیز فائر کر دیا تھا اور ایسے میں ہمیں امید تھی کہ راجعے میں اس کا اچھا خاص اثر دیکھنے کو ملے گا شانتی بنی رہی کی اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہماری مجبوری نہیں تھی کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا یہ کوئی مجبوری کے تحت نہیں تھا بلکہ آتنگوادیوں اور خوریوت پر یہ ایک اثر ڈالنے والا قدم تھا لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ایسے میں کیندر سرکار نے خاتی میں حالات سنبھالنے کے لئے جو پوری کوشش کی تھی ان کوششوں کے بعد جب استثیتی نہیں بدلی ہے خاتی میں شانتی استثافت کرنا جو ایجنڈا تھا وہ جب ایجنڈا پورا نہیں ہو پایا تو اس کے بعد یہ قدم اٹھائے گئے موسیقی 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 موسیقی